اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ فرس سیئر چیپٹر نمبر ون کامپلیکس نمبر کے ایم سی کیوز کو کچھ اسٹوڈن ہیں جو انہیں ریکویس کی تے کہ وہ سرا پہلے ایم سی کیوز بنا دے چیپٹر نمبر ون چکہ ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہے تو اس لیے میں اس بار چپٹر نمبر ون کے ایم سی کیوز پر گام کروں گا اور آج ہم کیا کریں گے چپٹر نمبر ون ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے پاس ٹوئنٹی ایم سی کیوز گیون ہیں بک میں تو آج فلال جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ جسٹ ہم کیا کریں گے بک کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے فور اینی کمپلیکس نمبر زیڈ تو موڈلس آف زیڈ یا ایبسولوٹ ویلی آف زیڈ is equal to موڈلس آف زیڈ آپ کا کس کے برابر ہوگا سب سے بہلے آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کا زیڈ جو ہے برابر ہے کس کے اے پلس بی آئیوٹا کے تو ہمیں یہاں پر تین چیز گیون ہیں ایک زیڈ ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے زیڈ کونجوگیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا کونجوگیٹ بھی نکال لیتے ہیں تو زیڈ کونجوگیٹ تو آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ جب کبھی بھی کمپلیکس نمبر میں ہم کونجوگیٹ فائن کرتے ہیں تو جو ہمارا ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں سائن چینج کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا اے مائنس بی آئیوٹا اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہے مائنس زیڈ کونجوگیٹ تو ہم کیا کرتے ہیں ہاں پر بوت سائیڈ کونجوگیٹ میں ملٹیپلائے کرواتے ہیں مائنس سائن سے تو یہ پلس کا اے ہے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا مائنس کا اے اور یہ مائنس بی ہے تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس پلس بی آئیوٹا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان تینوں کا موڈلس نکالتے ہیں تو پہلا موڈلس اگر میں زیڈ کے لیے آسے فائن کرو موڈلس نکالنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ سکوائر روٹ آف ریال پارٹ گئے سکوائر پلس امیجنری پارٹ گئے سکوائر تو یہاں پر ریال پارٹ جو ہمارے پاس وہ کیا ہے اے ہے اور جو امیجنری پارٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بی ہے اس بات کو یاد رکھے گا کہ بہت سارے سرین مسٹیک کرتے ہیں کہ جب وہ امیجنری پارٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آئیوٹا کو بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں جبکہ ہم آئیوٹا کو ساتھ نہیں لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جس نمبر کے ساتھ آئیوٹا ہوگا وہ امیجنری پارٹ ہوگا تو یہاں پر b کے ساتھ آئے اٹھا ہے تو جس b ہمارا کیا ہوگا imaginary part تو real part گئے square اور plus ہمارے باس کیا ہوگا ہے imaginary part گئے square تو یہ کیا بنا a square plus b square similarly اب میں اس کا conjugate کا فائند کردہ ہوں تو a تو positive ہی ہے تو یہ بس کیا رہے گا a square اب یہاں پر جو imaginary part ہے وہ کیا ہے negative بھی ہے تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا minus b square اور آپ جانتے ہو چونکہ square ہے تو minus sign آپ کا خدم ہو جائے گا یعنی کہ اس کا بھی answer جا رہے گا a square plus b square اب تھڑ minus a plus b یعنی کہ minus a square plus b square ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا again آپ جو ہے minus a square کرو گے تو again answer گیا ہے گا plus a square کیونکہ power آپ کا کیا ہے even number ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں number کا modulus جو ہے وہ کیا بنا same بنا تو جس کا صحیح answer ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوگا all of these ٹھیک ہے یہ آپ کا option number d second mc کو ہمارے پاس if z1 and z2 are any two complex number then یہ آپ سے پوچھ رہا ہے triangular inequality अब आगर आपने book को पढ़ा है तो आपने triangular inequality को देखा होगा modulus of z1 plus z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2 तो यह हमारा کیا بن रहा है option number b यह law है तो उसमे फिलाल कुछ simplification नही है law को आपको याद करना होता है तो यह हमारे पास option number b है यह correct answer है mcqs number 3 if z equal to 3 iota minus 4 आपको given है z 3 iota minus 4 ठीके आप को कह रहा है कि आप add कर वा कि से add कर वा z plus z conjugate से आपको add करवाना है तो conjugate में आप जानते हो जब कभी भी हम conjugate करते हैं तो हम imaginary part का sign chain करते हैं तो यहाँ पर 3 iota है तो अगर इसका हमें क्या करना है conjugate करना है तो कि जब कभी भी हम conjugate करते हैं तो imaginary part का sign करते हैं अब जब इसको आड़ कर होगे तो 3 iota से 3 iota क्या हो जाएगा cancel minus 4 minus 4 ग्या बने गा minus 8 इस तरह जो आपका सही option है वो है minus 8 next mcq हमारे बाद से if a greater than 0 means होता है positive यानि के a आपका क्या है positive है और अगला b क्या है less than 0 it means के b आपका क्या है negative है तो जो आप negative number और positive number को multiply करवा तो अंसर क्या आता है negative positive negative या positive negative negative ठीक है ना तो यहाँ पर option किवान है कि जब a b को multiply करवा तो क्या answer हमारे पास वो क्या है option number b mcq number 5 if n is even integer that iota power of n is equal to अगर आप n even number है तो हम जानते है कि जब कभी भी iota की power जो even number हो तो उसका अंसर या 2 वन आएगा कैसे iota square बराबर होता है minus 1 के और iota की power 4 बराबर होता है plus 1 के इसी तरह iota की power 6 बराबर होगा minus 1 के iota की power 8 बराबर होगा plus 1 के अगर इस बात को आपको divisible नहीं है तो उसका answer क्या है minus 1 जैसा कि 10 even number है लेकिन 4 से divisible नहीं है तो आप चेक के लिएगा कि iota की power 10 बराबर होगा minus 1 के अगर मैं बात करूं iota की power 12 12 4 4 से divisible है 20 means के उसका अनसर क्या आएगा प्लस 1 तो इस तरह जो सही option है वो है option number c next mcq हमारे बाद से mcq number 6 if z is any real number x यानि z basically क्या है आपका real number x से ठीके then its conjugate is तो बताओ इसका conjugate क्या होगा तो z का conjugate find करेंगे z conjugate हमारे पास क्या रहेगा same यानि x रहेगा क्यू क्यूंकि मैं आपको अभी बताया था के conjugate जब हम find करते है to इमेजनरी पार्ट का हम sign chain करते है यहाँ पर इमेजनरी पार्ट तो 0 है तो कोई फर्दी नहीं बड़ेगा तो इसका जो answer रियल पार्ट में कोई हम chain नहीं करते है जैसा रियल पार्ट करता हूँ के माइनिस वन की पावर आप जानते हो के ट्वेंटी वन बाई टू को मैं लिख सकता हूँ किस तरह वन अप टू मल्टी प्लाइ बाई ट्वेंटी वन ठीके इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ तो वन अप टू को मैं ब्रैकिट के अंदर लिखता हूँ और ब्रैकिट के बाहर क्या लिखता हूँ ट्वेंटी वन ठीके तो माइनिस वन की बावर वन अप टू का मतलब होता है स्कॉार रूट ओफ माइनिस वन अब जानतो स्कॉार रूट ओफ माइनिस वन बेसिकली किसके बरावर होता है आयोटा के तो आयोटा की पावर ट्वेंटी वन ठीके जब कभी भी आयोटा ہم 10 کر دیتے ہیں 21 تو نہیں آتا لیکن 20 آتا ہے ٹھیک ہے اب 2 multiply 10 کتنا ہوگی ہے 20 آپ کی پاس بچ گیا ہے 1 تو اس کے ساتھ میں اپکے لکھ دوگے 2 کی power 10 multiply iota کیا بن جائے گا iota کی power 21 اب iota کی power 2 برابہ ہوتا ہے minus 1 کے اس کی power 10 multiply by ہمارے پاس کیا ہو جائے گا iota ٹھیک ہے اب minus 1 کی power 10 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے plus 1 جب iota کو 1 سے multiply کروا ہوگی تو اس کا انصر کیا ہے گا iota اگلا z equal to 0,1 then z square z square کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 0,1 multiply by 0,1 1 کرو گے ٹھیک ہے اور آپ کو ان دونوں کو کیا کروانا ہے multiply 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 کا formula آپ نے پڑھا ہوگا کہ formula ہوتا ہے میں یہاں لگ دیتا ہوں ac minus bd comma ad plus bc ٹھیک ہے یہ complex number میں multiplication کا formula ہے ٹھیک ہے آپ کو جانتے ہو پہلے نمبر کو آپ کہہ دو a دوسرا آپ کا b تسرا c اور چوتہ d تو سب سے پہلے ac ہے اس کا مطلب ac a برابر ہے 0 کے اور c بھی کس کے برابر ہے آپ کا 0 کے تو یہ کیا ہو جائے گا 0 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد minus bd تو minus b برابر ہے 1 کے d کس کے برابر ہے 1 کے تو 1 بندہ 1 comma اس کے بعد آپ کے باتے کیا ہوگا next ad یعنی کہ ad آپ کا کیا ہے ad a برابر ہے 0 کے اور d کس کے باتے برابر ہے 1 کے اس کا انصر کیا ہوگا 0 plus اس کے بعد کیا ہے bc b برابر ہے 1 کے c برابر ہے 0 کے تو اس کا انصر کیا ہوگا 0 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus 1 comma 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس کا انصر ہوگا یہاں پر اور minus 1 comma 0 کو میں لکھ سکتا ہوں minus 1 ٹھیک ہے کس طرح comma سے پہلے آپ کا ہوتا ہے real part اور comma کے بعد آپ کا کیا ہوتا ہے imaginary part یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے minus 1 plus 0 iota ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر میں complex ہمارے پاس a plus b iota ہے تو a plus b iota کا مطلب ہے a comma b یعنی کہ جب ہم order pair میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے multiply اس طرح plus minus 4 iota mcq number 15 minus to iota same رہے گا اوپر آپ کا اور نیچے iota square کرنا ہوں آج ریکچر آپ کو سوچ ماہ ہوگا ویڈیو دیکھ دیں گے شکریہ اللہ حافظ